خدام خدام اپنی ہی رفتار سے چلتا رہا شمر گھوڑے سے گود کر اترا اور پولوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا باغ میں کام کرنے والے مسلمان دمبہ خود دیکھتے رہے انہیں معلوم تھا کہ شمر خدام کی ہڈی بس لیے کر دے گا لیکن خدام جب اس کے سامنے جارو کا تو شمر نے ہاتھ بھی نہ اٹھایا شمر نے خدام سے قارتہ میں اس لہجے میں کہا دیکھ کمین انسان میں تمہارے باپ اور تمہاری جوانی پر رہن کرتا ہوں آج کے بعد میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ نہ دیکھوں خدام نے پوچھا اگر تم نے مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا شمر نے کہا پھر میں تمہارے مو پر ایک دو تھپڑ نہیں ماروں گا تمہیں درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دوں گا جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ شمر گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا خدام وہی کھڑا اسے دیکھتا رہا اسے کسی نے بلایا اور کہا خدام اتھر آجاؤ پھر اسے تین چار آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں آجاؤ خدام آجاؤ وہ پیچھے مڑھا اور لوگوں کے پاس چاروں کہا سب اس سے پوچھنے لگے کہ شمر نے کیا کہا تھا خدام نے انہیں بتایا سب جانتے تھے کہ خدام کا جرم کیا ہے اگر یہ مسلمان آزاد ہوتے ان کی اپنی حکومت ہوتی اور یہ معاشرہ ان کا اپنا ہوتا تو وہ خدام کو برا بھلا کہتے کہ وہ کسی کی نوجوان بیٹی کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھا لیکن وہاں صورت مختلف تھی انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ خدام برے چالچلن کا نوجوان نہیں اس مظلومیت میں بھی مسلمان متحد تھے لیکن باغ میں کام کرنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ آتش پرست اتھر کیا لینے آیا تھا ایک نے کہا اسے اتھر لائے گیا تھا اور لانے والا ہم میں سے کوئی ایک ہی تھا ایک بڑھے نے کہا معلوم کرو وہ کون ہو سکتا ہے یہاں سوال ایک لڑکے اور لڑکی کا نہیں یہ ظالم اور مظلوم کا معاملہ ہے یہ ہماری آزادی اور خودداری کا معاملہ ہے آج اگر اس شخص نے اس ذرا سے بات پر مخبری کی ہے تو کل وہ بہت بڑی غدداری کر سکتا ہے سب پر خاموشی تاری ہو گئی ایک ادھیر عمر عورت نے جو ان آدموں کے بیچے کھڑی تھی بول پڑی میں بتاتی ہوں وہ کون ہے وہ ان آدموں میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی طرف دیکھنے لگی عورت نے ہاتھ لمبا کر کے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا ابو نصر تم وہاں اس ٹیکری کے بیچے کھڑے کیا کر رہے تھے ابو نصر کے ہوت ہلے لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکا اسی سے سب سمجھ گئے کہ یہ شخص آتش پرستوں کا مخبر ہے اس نے آخر اس الزام کو تسلیم نہ کیا اس عورت نے کہا میں تمہیں دیکھ رہی تھی تم ٹیکری کے بیچے غائب ہو گئے اور وہاں سے شمر نے دیا ایک بوڑھے نے کہا دیکھو ابو نصر ہمیں کوئی ڈر نہیں کہ اب تم شمر کو یہ بھی جا کر بتا دو کہ ہم نے تمہیں مخبر اور غددار کہا ہے یہ سوچ لو کہ آتش پرست تمہیں گلے نہیں لگائیں گے وہ کہتے ہوں گے کہ تم ان کے غلام ہو اور اپنی قام کے خلاف مخبری اور غدداری تمہارا فرض ہے ابو نصر نے سر جھکا لیا اس پر تانوں اور گالیوں کے تیر برسنے لگے جس کے موں میں جو آیا اس نے کہا آخر ابو نصر نے سر اٹھایا اس کا چہرہ آنسوں سے دھلا ہوا تھا اور آنسوں بہے چلے جا رہے تھے ندامت کے یہ آنسوں دیکھ کر سب خاموش ہو گئے تمہیں آخر کتنا انا ملتا ہوگا ان میں سے ایک بزرگ نے پوچھا ابو نصر نے اس کی لینے کے انداز میں کہا کچھ بھی نہیں میں نے یہ پہلی مخبری کی ہے اگر تم لوگ مجھے موت کی سزا دینا چاہو تو مجھے قبول ہے ایک نے کہا ہم پوچھتے ہیں کیوں آخر تم نے یہ حرکت کیوں کی ابو نصر نے جواب دیا میری مجبوری پرسوں کے بات ہے اس کماندار نے مجھے راستے میں رو کر کہا تھا کہ میں زہرہ کے گھر پر نظر رکھوں اس کا مطلب یہ تھا کہ میں یہ نظر رکھوں کہ زہرہ گھر سے بھاگنا جائے اور اسے کسی جوان آدمی کے ساتھ الگ تھلگ کھڑا دیکھوں تو اسے اطلاع دوں میں نے اسے کہا کہ میں اس لڑکی پر نظر رکھوں گا لیکن میری دو بیٹیوں پر کون نظر رکھے گا میں نے کہا کہ شاہی فوج کے کماندار اور سپاہی ہماری بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں شمر میری بات سمجھ گیا اس نے کہا کہ تمہاری بیٹیوں کو کوئی شاہی فوجی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا اس نے میرے ساتھ پکا وعدہ کیا کہ وہ میری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کا پکا انتظام کرے گا یہ میرے لئے بہت بڑا انام تھا بڑھے نے کہا خدا کی قسم تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں مسلمان کہا جائے تم نے اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لئے اپنے بھائی کی بیٹی کی عزت کا خیال نہ کیا ایک اور بولا تجھ پر خدا کی لانت ہو ابو نظر تو جانتا ہے کہ ان آتش پرستوں کے وعدے کتنے جھوٹے ہوتے ہیں ان میں تمہیں کوئی ایک بھی نہیں ملے گا جو کسی مسلمان سے وفا کرے ایک اور نے کہا اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لئے ہم خود موجود ہیں تمہاری بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں زہرہ کے باپ سعود نے کہا میں اسے معاف کرتا ہوں خدا کی قسم میں شمر سے انتقام دوں گا بزرگ عرب نے کہا جوش میں مت نہ لڑکے کچھ کرنا ہے تو کر کے دکھا اور یہ بھی یاد رکھ کہ جوش میں آکے مت بول دماغ کو تھنگا کر کے سوچ دوسری صبح جب یہ مسلمان کھیتوں اور باغوں میں کام کرنے کے لئے گئے تو ان میں خدام نہیں تھا ہر کسی نے خدام کے باپ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں باپ پریشان تھا اسے صبحہ فتح چلا کہ خدام غائب ہیں خدام کے باپ نے روتے ہوئے کہا زردشت کی یہ پجاری میرے بیٹے کو کھا گئے ہیں اسے انہوں نے کسی طرح ہاندھوکے سے باہر بلایا ہوگا اور قتل کر کے لاش دریا میں بہادی ہوگی سب کا یہی خیال تھا صرف زہرہ تھی جسے امید تھی کہ خدام خود کہیں چل گیا ہوگا اس نے زہرہ کو بتایا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لئے کہیں غائب ہو جائے گا زہرہ نے یہ بات کسی کو نہ بتائی بلکہ اس نے بھی یہی کہا کہ خدام کو ایرانیوں نے غائب کر دیا ہے زہرہ نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ وہ دو تین روز ہی خدام کا انتظار کرے گی وہ نہ آیا تو دریا میں ڈوب ملے گی تینچہ روز کے بعد رات کو شمر فوج کی ایک چوکی میں بیٹھا دو نو عمر لڑکوں کا رکس دیکھ رہا تھا ایران کے شاہی درباروں میں ایسے لڑکوں کا رکس مقبول تھا جن کے جسم لڑکوں کی طرح دلکش، گداس اور لچکدار ہوتے انہیں ایسا لباس پہنایا جاتا جس میں وہ نیم اوریاں لگتے شمر شاہی خاندان کا فرد تھا اس رات یہ دو لڑکے اس نے اپنے سپاہیوں کے لیے بلائے تھا شراب کا دور چل رہا تھا سپاہی چیخ چیخ کر داد دے رہے تھے شراب میں بدمست ہو کر دو دن سپاہیوں نے بھی لڑکوں کے ساتھ ہی ناچنا شروع کر دیا شمر کے حکم پر ان سپاہیوں کو دوسرے سپاہی اٹھا کر چوکی سے باہر پھینکائے یہ چوکی چھوٹا سا ایک قلعہ تھا لیکن اس کے دروازے رات کو بھی کھلے رہتے ایرانیوں کو کسی دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں تھا وہ اپنے آپ کو ناقابل تصفیر سمجھتے تھے رقس جب اپنے اروج کو پہنچا اور شراب کا نشاہ شمر اور اس کے سپاہیوں کے دماغ کو معوف کرنے لگا تو سنسناتا ہوا ایک تیر آیا جو شمر کی گردن میں ایک طرف سے لگا اور اس کی نوک دوسری طرف سے نکل گئی شمر دونوں ہاتھ اپنی گردن پر اکھ کر اٹھا سپاہیوں میں ہڑ باؤنگ مچ گئی وہ سب شمر کے گرد اکٹھے ہو گئے تین چار اور تیر آئے تین چار چیخیں سنائی دی پھر ان ایرانیوں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ کٹنے لگے ان میں سے جو بھاگ کر دروازوں کی طرف گئے وہ دروازوں میں کٹ گئے چوکی والوں کو کہیں سے بھی مدد نہ مل سکتی تھی کسی بھی دروازے سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا انہیں ہتھیار اٹھانے کی تو محلت ہی نہیں ملی تھی اس حملے میں جو بچ گئے وہ زمین پر لے گئے یہ ایک توفان تھا یا بگولہ جو غیر متوقع طور پر آیا اور جب گزر گیا تو اپنے ساتھ وہ تمام مال و دولت جو اس چوکی میں تھا لے گئے پیچھے لاشے رہ گئی یا تڑپتے ہوئے زخمی یا وہ اچھے بھلے ایرانی سپاہی جو جان بچانے کے لیے لاشوں اور زخمیوں میں لیٹ گئے تھے صبح ہوئی مسلمان کتوں اور باغوں میں کام کرنے کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے کہ گھر سوار ایرانی فوج نے ان کی بستی کو گھیرے میں لے لیا دوسری چوکی کو اس وقت اس چوکی پر حملے کی اطلاع ملی تھی جب حملہ آور اپنا کام کر کے بہت دور نکل گئے تھی مسلمانوں کو کام پر جانے سے روک لیا گیا ایرانی فوجیوں نے مردوں کو الگ اکٹھا کر کے کھڑا کر دیا اور ان کے گھروں سے عورتوں کو باہر نکال کر مردوں سے دور کھڑا رہنے کا حکم دیا فوجی ان کے گھروں میں کھس گئے اور اس طرح تلاشلی جیسے ان کے مکانوں کے فرش بھی کھود کر دیکھی انہیں کسی گھر سے ایسی کوئی چیز نہ ملی جو شک پیدا کرتی البتہ سپاہیوں کو اپنے کام کی جو چیزیں نظر آئیں وہ انہوں نے اٹھا لی پھر انہوں نے عورتوں اور مردوں کو اکٹھا کھڑا کر کے انہیں دھمکیاں دی مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ان کے لیے نیا نہیں تھا کسی نہ کسی بہانے ان کے گھروں کی تلاشی ہوتی رہتی تھی اس کے بعد انہیں اسی طرح کی دھمکیاں ملتی تھی لیکن اب ایرانیوں کو معقول بہانہ ملا ایک ایرانی کماندار نے مسلمانوں سے کہا رات ابلہ کی ایک مضافاتی چوکی پر بہت سے آدمیوں نے شبخون مارا ہے ہمارا ایک کماندار اور ساٹھ سپاہی مارے گئے ہیں اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں اگر تم میں کوئی مرد یا عورت اس گروہ کے کسی ایک آدمی کو بھی پکڑوائے گا تو اسے انام ملے گا نقد انام کے علاوہ اسے اس فصل کا آدھا حصہ ملے گا اس نے سب پر نگاہ دوڑائی اور پوچھا ایک دوسرے کو دیکھ کر بتاؤ کہ تم میں کون غیر حاضر ہے سب نے اتر اتر دیکھا لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون غیر حاضر ہے ان کی نگاہیں خدام کو ڈھوڑ رہی تھی وہ تین چار دنوں سے بستی سے غائب تھا سب نے دیکھا کہ خدام وہاں موجود تھا سب نے سکون کا سانس لیا پھر بہت سی آوازیں اٹھی کہ کوئی بھی غیر حاضر نہیں ایرانی فوجیوں کے جانے کے بعد جنہیں معلوم تھا کہ خدام تین چار روز غائب رہا ہے وہ باری باری اس سے پوچھنے لگے کہ وہ کہاں چلا گیا تھا خدام نے ہر کسی کو یہی جواب دیا کہ میں شمر کے ڈر سے بھاگ گیا تھا اس کے باپ نے سب کو بتایا تھا کہ خدام گزشتہ رات کے بچھلے پہر آیا تھا اس روز باغ میں کام کرتے ہوئے زہرہ اور خدام کام سے کھس گئے اور اس جگہ جا بیٹھے جہاں انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا زہرہ خوشی سے باگل ہوئی جا رہی تھی اور وہ رہ رہ کر خدام کی بلائیں لیتی تھی اس نے خوشی سے لڑکڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا خدام یہ کیسے ہوا یہ ہوا کیسے خدام نے کہا اسے اللہ کی مدد کہتے ہیں زہرہ اب نہ کہنا کہ خدا مدد نہیں کرتا زہرہ سنجیدہ ہو گئی جیسے اس کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہت آئی ہی نہ ہو خدام کے چہرے پر نظریں گاڑ کر قدر پریشان سے لہجے میں بولی سچ کہو خدا شمر کے قاتل تم ہی تو نہیں کہتے ہیں رات سہرائی ڈاکھوں کے بہت بڑے گروہ نے شمر کی چونکی پر اس وقت شب خون مارا جب وہ شراب اور رکس میں بدمست ایسا تو نہیں کہ تم ان ڈاکھوں سے جا خدام کے اچانک قیقہ نے بنت سعود کی بات پوری نہ ہونے دی وہ ہستا ہی رہا جیسے اس سے بڑا مزاق اس نے کبھی سنا ہی نہ ہو خدام غیر معمولی طور پر دلیر غیرت مند اور جسمانی لحاظ سے طاقتور اور پھرتی رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ شمر کو قتل کروانے کے لیے ڈاکھوں کے گروہ سے جاملہ ہو اس زمانے میں سہرائی ڈاکھوں کے گروہ فوجی دستوں کی طرح اپنی کاروائیاں کرتے تھے وہ مسافروں کے قافلوں کو لوٹتے اور اگر فوج کے مقابلے میں آ جاتے تو جم کر مقابلہ کرتے اور لڑتے لڑتے یوں غائب ہو جاتے اتا کر کہ وہ بہت دور جا رہے ہیں کسی مسلمان کے گھر ٹھہرے اور صبح ہوتے ہی چلے گئے وہ جب بھی آتے تھے خدام اور اس جیسے تین چار نوجوان زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتے اور ان کے جانے کے بعد یہ نوجوان پرسرار سی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے زہرہ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اجنبی مسافروں کے جانے کے بعد مسلمان قبیلوں کے بزرگ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے اور سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہتے پھر جب مسلمان کہتی باڑی باغبانی اور دیگر کاموں میں مصروف ہوتے تو یہ بزرگ ان کے درمیان گھومتے پھرتے اور ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے جیسے واز کر رہے ہیں بزرگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے اپنے مذہب کو نہ چھوڑنا جس خدا کے بھیجے ہوئے رسول کو مانتے ہو اس خدا کی مدد آ رہی ہے آتش پرست طاقتور ہیں بہت طاقتور ہیں ثابت قدم رہو ظالم کا ہاتھ کٹنے والا ہے اللہ مظلومین کے ساتھ ہے ایک روز ایک آدمی نے جھنجلا کر ان بزرگوں سے پوچھا کب آخر کب خدا کی قسم تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ظلم و ستم سہتے چلے جائیں اور چپ رہیں اور تمہارے واز سنت رہیں اگر آج ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں اور اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی خدا کی مدد آ رہی ہے کب آ رہی ہے ایک بزرگ نے اس آدمی کے ساتھ کام کرنے والے ایک آدمی سے کہا اسے بتاؤ اسے اچھی طرح سمجھاؤ اسے بتاؤ کہ اس علاقے میں یہ صدیوں پرانے کھنڈر ہیں خدا کا ہاتھ ان میں سے اٹھے گا اور ظالم کا ہاتھ کٹ جائے گا ان بزرگوں کے سینے میں وہی راست تھا جو خدام نے زہرہ بنت سعود سے چھپا لیا تھا ایرانی کماندار شمر کی چوکی پر جو اتنا زبردست شبخون مارا گیا تھا وہ پہلا شبخون نہیں تھا ابلہ کے علاقے میں یہ پہلا تھا یہ چوکی چونکہ آبادی کے قریب تھی اس لیے ان مسلمانوں کو پتا چل گیا تھا اگر ان کے گھروں کی تلاشی نہ لینی ہوتی تو شاید انہیں پتا ہی نہ چلتا عراق کے سرحدی علاقے میں یہ دوسری تیسری رات ایرانیوں کی کسی نہ کسی چوکی پر ایسا ہی شبخون بڑھتا اور شبخون مارنے والے چوکی میں قتل و غارت کر کے وہاں سے جو مال اور سامان ہاتھ لگتا لے کر غائب ہو جاتی دو بار ایرانی فوجی نے یہ جوابی کا روائی کی کہ کسی رتعداد کھر سوار دستہ شبخون مارنے والوں کی تلاش میں گیا اس سرسبز اور شاداب علاقے سے نکلتے ہی سہرا شروع ہو جاتا تھا جو ہموار سہرا نہیں تھا وہاں ریت کی گول گول اور انچی انچی ٹکریاں تھیں آگے وسیع نشیب تھے جن میں عجیب و غریب شکلوں کے ٹیلے کھڑے تھے ریت کی پہاڑیاں تھیں جن سے شولے سے نکلتے محسوس ہوتے تھیں اس خوفناک علاقے میں جو میل حامیل پھیلا ہوا تھا سہرا کے بھیدی ہی جا سکتے تھے کسی رجنبی کا وہاں جانا ہی محال تھا اور وہاں جا کر زندہ نکلانا تو ناممکن تھا دونوں بار ایرانی فوج کے گھر سوار دستے کا یہ انجام ہوا کہ اسے گھوڑوں اور انسانوں کے نقوش پاہ ملتے رہے جو صاف بتاتے تھے کہ یہ ایک گروہ ہے اور شبکون مارنے والا یہی گروہ ہو سکتا ہے مگر یہ نقوش انہیں سیدھے موت کے موں میں لے گئے ایرانی جن ہی پہلے نشیب میں داخل ہوئے اور پورا دستان نشیب میں اتر گیا تو ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں پہلی بوچھاڑ میں کئی سوار اور گھوڑے گھائل ہو گئے زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھاگے سارے دستے میں بھگدر مچ گئے ان پر تیر برستے رہے مگر بکھر جانے کی وجہ سے تیر خطا ہونے لگے بھول بھولیوں میں جیسے اس نشیب میں سے چندے گھڑ سوار نکلے ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں ان کے کرتے بڑے لمبے اور سروں پر سیاہ کپڑے اس طرح لپٹے ہوتے تھے کہ ان کے چہرے اور گردنیں بھی ٹھکی ہوتی تھی ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی ان گھوڑوں کے قدموں میں اور ان کے سواروں کے بازگوں میں ایسی پھرتی تھی کہ ایرانی سوار جو پہلے ہی حراسان تھے برچیوں سے زخمی ہو کر گرنے لگے ان میں سے کئی بھاگ نکلے وہ ٹیلوں اور گھاٹیوں والے نشیب سے تو نکل گئے لیکن ریت کی گول گول ٹیکریوں میں داخل ہوئے تو گھومنے لگے ان سینکڑوں ٹیکریوں میں جو ایک دوسری کے ساتھ ساتھ کھڑی تین چار میل کی وسط میں پھیلی ہوئی تھی یہی خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی ان کے اندر چلا جائے تو وہ اندر ہی اندر چلتا رہتا ہے نکل نہیں سکتا آخر تھک کر بیٹھ جاتا ہے پیاس سے حلق میں کانٹے چھبنے لگتے ہیں اور ریگستان کی یہ گول گول بھوت اسے بڑی عزیتناک مات مارتی ہیں دوسری بار ایرانیوں کے سوار دستے پر کسی اور جگہ سے ایسے ہی حملہ ہوا تھا اور سوار بکھر کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تو انہیں ایک للکار سنائی دینے لگی زرتشت کے پجاریوں میں مصنع بن حارسہ ہوں زرتشت کو ساتھ لاؤں مصنع بن حارسہ حرمز کو یہ نام بتا دینا مصنع بن حارسہ اس ایرانی دستے کے جو سوار زندہ بچ گئے وہ نیم مردہ تھے انہوں نے اپنی کمانداروں کو بتایا کہ انہیں سہرہ میں جللکار سنائی دی تھی اس کے بعد ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر چھاپے پڑتے رہے لیکن انہوں نے چھاپ ہماروں کے تاقب کی اور ان کو تلاش کرنے کی جرت نہ کی بعض چھاپوں کے بعد بھی جللکار سنائی دی تھی مصنع بن حارسہ آتش پرستو میں مصنع بن حارسہ ہوں پھر مصنع بن حارسہ دہشت کا کسی جن بھوت کا کسی بدروح کا ایک نام بن گیا ایرانی فوجی اس نام سے ڈرنے لگا انہوں نے مصنع بن حارسہ یا اس کے گروہ کے کسی ایک آدمی کو پکڑنے کے بہت احتمام کیے لیکن جب کہیں شبخون پڑتا تھا تو ایرانی فوجی جن کی جرت اور بے جگری مشہور تھی دہشت سے دبگ جاتے ہیں یہ تھا وہ مصنع بن حارسہ جو فروری چھے سو تین تیس ایسویں کے ایک روز مدینہ میں خلیفت المستنین ابو بکر رضی لونہو کے سامنے ایک گمنام اجنبی کی حیثیت سے بیٹھا تھا وہ جنوبی عراق کا رہنے والا اور اپنے قبیل بنو بکر کا سردار تھا تاریخ میں ایسا اشارہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس نے کب اور کس طرح اسلام قبول کیا یہ اسی کی کاوش کا نتیجہ تھا کہ نہ صرف اس کے اپنے قبیلے نے بلکہ ان علاقوں میں رہنے والے کئی اور قبیلوں نے اسلام قبول کیا جب جنگ ایمامہ ختم ہوئی اور ارتداد کے فتنے کا سر کچل دیا گیا شاہی کی ریایہ تھے ایک گروہ بنا لیا اور ایرانی فوج کی سرحدی چوکیوں پر شبخون مارنے شروع کر دیا ان کی شبخون اس قدر اچانک اور تیز ہوتے تھے کہ چوکی والوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملتا تھا اور مسننہ کا گروہ صفایہ کر کے غائب ہو جاتا انہوں نے بڑے ہی دشوار گزار سہرہ میں اپنا اڈا بنا لیا تھا جسے انہوں نے مال غریمت سے بھر دیا تھا پھر انہوں نے ان بستیوں پر بھی شبخون مارنے شروع کر دیے جہاں صرف ایرانی رہتے تھے مسننہ نے سرحد پر ایرانی فوج کو بیبس اور مجبور کر دیا ایرانی فوج کے کئی سینئر کماندار مسننہ کے ہاتھوں مارے گئے تھے مسننہ بن حارسہ نے دوسرا کام یہ کیا کہ عراق کے جنوبی علاقے میں جو مسلمان ظلم ستم میں زندگی گزار رہے تھے انہیں اس نے اپنے زمین دوز اس اثر میں لے کر متحد رکھا ہوا تھا ان کا ایک گروہ تو شبخون مارنے کا کام کرتا تھا اور ایک گروہ بستیوں میں رہ کر مسلمانوں کو اتحاد کی لڑی میں پیروئے رکھتا تھا اور انہیں بتاتا رہتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے مسلمان اپنے چھاپا ماروں کی کامجابیاں دیکھ رہے تھے اور وہ مطمئن تھے یہ تھی وہ خدای مدد جس کے انتظار میں وہ ایرانیوں کا ظلم و ستم سہ رہے تھے اور اپنا مذہب نہیں چھوڑ رہے تھے ورنہ مظالم سے بچنے کا ان کے سامنے بڑا سہل طریقہ یہ تھا کہ اسلام سے منحرف ہو کر آتش پرست ہو جاتی خدام نے زہرہ سے کہا تھا کہ وہ تین چار دنوں کے لیے غائب ہو جائے گا وہ غائب ہو کر چھاپا ماروں کے اڈے پر چلا گیا تھا اور انہیں ایرانی کماندار شمر کے مطالق بتایا تھا اس کی چوکی تک چھاپا ماروں کی رہنمائی اسی نے کی تھی چوکی پر حملہ پوری درہاں کامیاب رہا اس کے فوراں بعد خدام اپنے گھرہ گیا تھا مصنع بن حارسہ نے امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ اور عراق کے جنوبی علاقے میں کس طرح عربی مسلمانوں کے قبیلوں کو اپنے اثر ملیا اور انہیں اسلام پر قائم رکھ کر انہیں زمی دوز محاص پر جمع کیا خلیفہ نے کہا تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ابن حارسہ تو اگر یہ مشورہ دینے آیا ہے کہ میں ایرانیوں پر فوج کشی کروں تو مجھے سوچنا پڑے گا کیا تُو نے دیکھا نہیں کہ ایرانیوں کی فوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ان کے وسائل اور ذرائع کتنے وسیع اور لا محدود ہیں ہم اپنے مستقر سے اتنی دور قلیل تعداد اور بغیر وسائل کثیر تعداد اور طاقتور فوج کے مقابلے کے قابل نہیں ہوتے لیکن میں نے سلطنت فارس کو نظرانداز بھی نہیں کیا مسنہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا امیر المومنین اگر ایک آدمی اتنی بڑی ملک کی فوج کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے اور ان پر مسلمانوں کے اسکری جذبے کی دھاک بٹھا سکتا ہے تو میں اپنے اللہ کے بھرو سے بے کہتا ہوں کہ ایک منظم فوج بہت کچھ کر سکتی ہے میں اس آتش پرست سلطنت کی اندرونی کیفیت دیکھایا ہوں شاہی خاندان تخت و تاج کی خاطر آپس میں دستوں کی ربان ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ شہنشاہ ہر قل فارسیوں کو نینوہ اور دست جرد میں بہت بری شکست دے چکا ہے اس کی فوجی آتش پرست فارسیوں کے دارالحکومت مدائن کے دروازوں تک پہنچ گئی تھی اس کے بعد فارسی سنبھل نہیں سکے اگر ان میں عیش پرستی کو دیکھا جائے تو وہ سنبھلے ہوئے لگتے ہیں لیکن اب ان میں بادشاہی کے تاج پر رسہ کشی ہو رہی ہے جمن ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور وہاں کے حاکم بازان نے اسلام قبول کر لیا ہے ان کے رہایا ان کی زنجیریں توڑنا چاہتی ان کی محکومی میں ان کے جنوبی علاقوں کے مسلمان میرے اشارے اور مدینہ کی فوج کے منتظر ہیں امیر المومنی نے کہا تجھ پر رحمت ہی رحمت ہو مسلمان لاریب تیری باتیں میرے دل میں اتر رہی ہیں میرا اگلا قدم وہی پڑے گا جہاں تو کہتا ہے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں سالاروں کی مجلس سے بات کر لیوں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ